آپ انڈیا بھی گئے تھے اور یہاں پہ مقدمہ بنائے جاتے کہ بلوچستان کی جتنی یہاں پہ مسائل ہیں مشکلات ہیں اس میں انڈیا انوالو ہے تو کیا میسے جاتا ہے اس سے اگر آپ ہمارے ساتھ صحیح ہوتے ہمیں نہیں مارتے ہمیں نہیں اٹھاتے ہم کیوں کسی امسائے کو تنگ کرتے کہ آپ ہماری مدد کو پہنچیں اس وقت ساٹھ ہزار سے زیادہ ہیں اتنی تو بلوچستان کی جیلیں نہیں ہیں جتنی آپ تعداد بتا رہے ہیں کہاں رکھا ہوئی ہے آپ اپنے بلوچوں کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں ایک مقدمہ وہ ہے جو ریاست کا ہے ریاست یہ کہتی ہے کہ آپ بہابت کرتے ہیں آپ فوجی انسٹالیشن پر حملے کرتے ہیں سویسائیڈ اٹائک کرتے ہیں اور ایک وہ جتے بھی ہماری فوجی مومنٹس ہوتی ہیں جنہیں امن و امان کے قیام کرنا ہوتا ہے ان پر حمل ہوتے ہیں اس پر آپ لوگ کیا کہتے ہیں یہ مسئلہ حل ہونے تو کیسے ہونے یہ مسئلہ بلکل اتنا آسان ہے کہ بلوچستان امن کا گیوارہ بنے گا بلوچستان چھ مینے میں اس کا مسئلہ حل ہوگا اور یہ نہ لاپتہ افراد اٹھائے جائیں گے نہ کوئی خودکش ہوگا نہ کچھ اور ہوگا اگر ادارے چاہیں ادارے مخلص ہوں میں ان کو گارنٹی دے دیتا ہوں کہ چھے مہینے تک یہ بلکل بلوچستان ایسا امن ہوگا جو پہلے کبھی کسی وقت میں تھا آپ سجیشن جو ہیں پندرہ سال سے سینے پر لگایا رکھنے کے بجائے اس قوم کے سامنے پچیس کروڑ عوام کے سامنے رکھیں تاکہ پتہ چلے کہ سجیشن قابل عمل ہیں اور اس پر عمل کیوں نہیں ہوگا آپ یہ جو ہے سجیشن دو آدمیوں سے ملاقات میں ہو سکتی ہے ایک آرمی چیپ صاحب سے ایک آئی ایسا ای کے سربراہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم و اسلام علیہ ویویورس ناظر پلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں موجود ہوں بلوچستان کے در حکومت کوئٹا میں اور میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ شخصیت جو اکتوبر دو ہزار نو سے مسنگ پرسن بلوچستان کے حوالے سے جو ہے جو بلوچوں کے مسنگ پرسن نے اس حول سے کیمپ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے اور آج ان کو پانچ ہزار سے زائد دن ہو گئے ہیں کہ یہ شخصیت یہاں پر کیمپ لگا کر بیٹھی ہے اور اپنے پیاروں کو یاد کر رہی ہے اور یہ بلوچوں کے مسنگ پرسن کے حوالے سے یہ احتجاج چاری ہے ماما قدیر جو پیدل لانگ مارج کرتے ہوئے ہمارے وفاقی تعلقوں اسلامباد بھی پہنچے تھے وہاں پر بھی کچھ یاد دیانیاں کچھ یقین دیانیاں کچھ وعدے وعد ہوئے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں آج جب ہم یہاں پر آئے تو ہم نے دیکھا کہ اسی طرح ماما قدیر جو ہے اپنے مسنگ پرسن کا مقدمہ لے کر کوئٹا کے پریس کرب کے باہر موجود ہیں آج ان سے جانتے ہیں آخر کیا وجہ ہے یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا اتنے بڑی کوششیں اور اتنے بڑی آواز اٹھنے کے باوجود بھی اسلام علیکم ماما یہ بتائیں کہ آپ اسلام آباد بھی آئے مختلف مذاکرات کے دور بھی ہوئے معاملہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا دیکھو معاملہ اگر حل کرنا چاہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ تو میرا حل اس میں دو دن بھی نہیں لگیں گے اگر وہ چاہیں باقی حکومت پاکستان یا پارلیمانی ادارے قومی اسمبلی سینٹ یا ممبر ان کی بس کی بات نہیں ہے ان کے پاس کوئی اختیارات ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے بہت سے تین وزیر آزم کو ہم نے دیکھے بھی ہیں آزمائے بھی ہیں او کا جواب یہی ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے ابھی پچھلی دفعہ سردیوں میں میں چھوٹا سا وہ کہہ دوں کہ شاید خاکان اباسی صاحب سابقہ وزیر آزم کراچی آئے پریس کلب کراچی پریس کلب میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی پھر میرے ٹیمپ وہاں نزدیک تھا وہاں بھی آئے میرے تو انہوں نے کہا کہ ماما ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اسے علاوہ جب میں نے وزیر آزم نہیں تھے یعنی پہلے وزیر آزم گروہ تھے تو اسے پہلے وزیر آزم نواز شریف صاحب وزیر آزم تھے جب میں نے لانگ مارچ کی وہاں تو انہوں نے مجھے بہت سے پیغامات بھیجے خواجہ آصف کرمانی جو ان کا پولیٹیکل سیکٹری تھا آصف کرمانی صاحب تو شہردل اس وقت کے ڈپٹی کمیشنر تھے اسلام آباد کے ان کو بھیجا میرے پاس کہ آپ مجھ سے ملاقات کریں میں نے کہا میں ملاقات نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ میں نے پہلے لانگ مارچ جو پہنچا اسلام آباد تو میں نے اقوام تیدر سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے دعوت دی تھی پھر جورپی جونین والوں نے مجھے دعوت دی ان سے ملاقات ہوئی پھر امریکی کونسلیٹ نے مجھے بلایا ان سے میری ملاقات ہوئی ان کو میں نے پورے ڈاکومنٹس ایک ایک چیز ان کے حوالے کیا انہوں نے کہا کہ ان کو ہمارے کیمرے کے سامنے دے دیں تاکہ ہم آگے بھی دکھا سکیں کہ مامہ آیا تھا یہ ان کے ڈاکومنٹس ہیں جنہوں نے شہدہ کے بھی تھے اور لاپتہ افراد کے بھی تھے پوری فیرشت انہوں نے دیکھا اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب نے ہمیں بلایا میں نہیں کیا میں انکسر آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو میں آؤں گا بریکنگ نیوز ہوگا اور بڑے بڑے پوسٹر میرے آپ کے چھپیں گے آپ نے اقومت ادہ کو یہ کہنا ہے کہ بس ہم بات چل رہی ہے ہماری وہ خاموش ہو جائیں گے نہیں آپ کے پھر انہوں نے کہا کہ چھے دن کے بعد پھر میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں سر اگر آپ مخلص ہیں یا آپ صحیح معنو میں اس مسئلے کو حل کر رہا نہ چاہتے ہیں لا پتہ افراد کی تو آپ جنرل کیانی صاحب اس وقت آرمی چیف تھے جنرل کیانی صاحب کو بلائیں اس وقت جنرل پاشا صاحب جو تھے وہ آئی ایس ای کے سربراہ تھے ان کو بلائیں آئی جی ایف سی بلوچستان عوید اللہ خٹک صاحب ہیں ان کو بلائیں کیونکہ وہ زیادتر یہاں سے وہی لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد چودری نصار صاحب جو ہے نا وہ وزیر داخلہ ہیں ان کو بلائیں یہاں سے میں تین آدمی آپ کے ساتھ آئیں یہ میں ہوں ایک اقوامتحدہ کا نمہندہ ہے انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ کو وزیراعظم یا صدر یا کوئی بھی بلائے تو ہمارا نمہندہ آپ کے ساتھ ہوگا تو میں نے کہا کہ ایک میرے فرزان مجید جو جنرل سیکٹری تھا ہمارے اس میں تنظیم نے یہ تین امہ لوگ آئیں گے تو اس نے صاحب جواب دیا کہ میں ان کو بلا نہیں سکتا ہوں میں نے کہا پھر آپ کے پاس اختیارات نہیں ہے میرا مسئلہ اس وقت آرمی کے ساتھ ہے میرا مسئلہ اس وقت آئی ایس آئی کے ساتھ ہے آج کیسے گفتگو میں کوئی چیزیں میں سمجھنا بھی چاہوں گا اور وہ پورا پاکستان سمجھنا چاہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت آپ کے کتنے افراد جو ہیں مسئل ہیں اس کی تعداد بتائیں پھر اگلا میں سوال کرتا ہوں اس وقت میرے پاس جو حقیقت لسٹ ہے یہ سکسٹی تھاؤزنڈ سے ابھاؤ ہیں یعنی ساٹھ ہزار سے زیادہ ہیں کم نہیں ہے میرے پاس پورا مکمل بائیو ڈیٹا ہے ایک ایک چیز کب سے کب تک یہ دو ہزار سے لے کے آج تک دو ہزار تیس سال میں ساٹھ ہزار بندہ زیادہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آ کے ہم سے ریجسٹر ہم کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ یہاں آ نہیں سکتے ہیں یا ان کو ڈرائیا جاتا ہے یا دھمکایا جاتا ہے اگر آپ لوگ گئے کیم میں یا ماما کے پاس گئے تو آپ کے بھائی کو اٹھائیں گے یا آپ کو اس طرح پہ بہت سے لوگ آ بھی نہیں سکتے ہیں ماما یہ بتائیے گا ایک تو آپ اپنے بھلوچو کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں ایک مقدمہ وہ ہے جو ریاست ریاست یہ کہتی ہے کہ آپ بہاوت کرتے ہیں آپ فوجی انسٹالیشن پر حملے کرتے ہیں سویسائل اٹائک کرتے ہیں اور ایک وہ جتے بھی ہماری فوجی مومنٹس ہوتی ہیں جنہیں امن و امان قیام کرنا ہوتا ہے ان پر حمل ہوتا ہے اس پر آپ لوگ کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ جو بات ہے یہ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے ہمارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ بے گناہ ان کو اٹھایا جاتا ہے نہ سوسائٹ والے ہیں نہ جگڑے والے ہیں سارے طالب علم ہیں سٹوڈنٹ ہیں جنورسٹیوں سے اٹھایا گیا ہے روڈوں سے اٹھایا گیا ہیں گھروں سے اٹھایا جاتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی آپ ان پر ارزام لگاتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک آئین ہے پاکستان کا آپ کے پاس ایک قانون ہے آپ کے پاس سپریم کورٹ ہے آپ کے پاس آئی کورٹس ہیں آپ ان کو وہاں پیش کریں آپ ان پر ثبوت کریں آپ ان پر کچھ کریں اگر وہ مجرم ہے وہ پایا گیا آپ اس کو اپنے قانون کے مطابق سزا دیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اس طرح بیش بیش سال تک پندرہ سال تک دس سالوں تک آپ ان کو آپ سے بے جامے رکھتے ہو نہ آدالت پیش کرتے ہو نہ قانون کے مطابق ان پر کوئی کیس چلاتے ہو اسی طرح بہت سے لوگ مر بھی جاتے ہیں بہت سے لوگوں کو آپ پر جب کوئی حملہ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے آپ لا پتہ افراد کو نکال کے ان کو مارتے ہو اور کہتے ہو جی مقابلے میں مارا گیا یہ دہشتگرد تھا بھئی پانچ سال سے ان کے لوائکین آپ مظاہرے کرتے ہیں ریلیاں نکالتے ہیں اور وہ لا پتہ ہیں عید کے لیے عید کے دن بھی یہاں ریلیاں ہوتی ہیں وہ اپنے پیاروں کے لیے روتے ہیں میں ایک بات کرتا ہوں یہ جو سویس ایٹ آئی کرتے سے ابھی تربت میں ایک خاتون نے حملہ کیا اسی طرح مجید برگیٹ کی ایک خاتون تھی اس نے اپنا تعرف بتایا پڑھ لے کی خاتون تھی جو کراچی میں چائنیز ٹیچر پر حملہ ہوا اس طرح کے حملوں کے اوپر آپ کا کیا موقع دیکھو نا اس کے ہم ہماری جو تنظیم ہے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز ہم غیر جانبدار اور غیر سیاسی ہمارا تنظیم ہے ہمارا ایسے چیزوں سے کوئی واسطہی نہیں ہے کہ جو کوئی کیا کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے ہمیں ان چیزوں سے کوئی نہ واسطہ رہا ہے نہ ہم ان سے واسطہ رکھتے ہیں ہمارا تنظیم غیر سیاسی ہے اور غیر سیاسی ہم پر امن احتجاج کرتے آنا ہیں پندرہ سالوں سے نہیں وہ تو چھیک ہے دیکھیں صوبے کے مسائل ہیں صوبے کے مسائل حال ہونے حال ہونے کے حوالے سے یہ جتنے بھی ہمارے ناراض بلوج ہیں میں خود بلوج ہوں ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حال ہو اور یہاں پر امن آئے خوشحالی آئے کیا وہ تجویز ہیں آپ کے پاس کہ جس سے یہ معاملہ حال ہو ایک تو آپ نے دیکھنا آپ یہ معاملہ اتنے ہو رہے ہیں آپ اپنے آپ کو لا تعلق یا اس کی نامزمد کرتے ہیں نہ ہی اس کی امائد کرتے ہیں ایک نیوٹرل اپنی ایک وہ آپ رکھ رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ حال ہونے تو کیسے ہونے یہ مسئلہ بلکل اتنا آسان ہے کہ بلوچستان امن کا گیوارہ بنے گا بلوچستان چھ مینے میں اس کا مسئلہ حال ہوگا اور یہ نہ لاپتہ افراد اٹھائے جائیں گے نہ کوئی خودکش ہوگا نہ کچھ اور ہوگا اگر ادارے چاہیں ادارے مخلص ہوں میں ان کو گارنٹی دے دیتا ہوں کہ چھ مینے تک یہ بلکل بلوچستان ایسا آمن ہوگا جو پہلے کبھی کسی وقت میں تھا جس کو کہتے تھے کہ لٹل پہرس بنائیں گے ہم تو یہ وہی لٹل پہرس بھی بن سکتا ہے اگر ادارے مخلص ہوں حکومت پاکستان نہیں ادارے کرنا کیا ہے اقدامات پہ آجائیں کرنا یہ ہے کہ جب ہم سے لوگ ملیں گے تو ہم اپنی پوری سیجیشن ان کو دے دیں گے کہ اس طرح امان لائے جاتا ہے ان پندرہ سالوں میں آپ سے کسی نے فوجی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے فوجی تو بلکل آتے بھی نہیں ہیں جاتے بھی نہیں ہیں نہ ہمیں بلایا ہے نہ کسی چیز پہ بات ہوئی ہے اس مسئلے پہ نہ کسی اور مسئلے باقی حکومت کے لوگ آئے ہیں وہی میں نے کہا کہ وہ بے بس ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے وزیراعظم امران خان سے پچھلے سال ہمارا وفد ملا جو ریڈ زون بند کیا ہوا تھا اسلام آباد میں درنا دیا تھا سارے لوگ آئے اپوزیشن بھی آئے اجتدار والے بھی آئے وہاں سے امران خان وزیراعظم تھا ان سے ملاقات ہوئی فیس ٹو فیس بات ہوئی شیری مزاری بھی بیٹھی ہوئی تھی مجھے یاد ہے میں خود موجود تھا تو اس نے بھی بے بسی کا اعلان کیا نواز شریف کی تو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ وہ کہتا ہے میرے بس میں نہیں ہے جلانی صاحب جو تھا وزیراعظم تھا ہاں میں ایک چھوٹے سے آپ ایڈ کرنا چاہوں گا آپ سجیشن جو ہیں پندرہ سال سے سینے پر لگایا رکھنے کے بجائے اس قوم کے سامنے پچیس کروڑ عوام کے سامنے رکھیں تاکہ پتا چلے کہ سجیشن قابل عمل ہے اور اس پر عمل کیوں نہیں ہو سکتا بلکل قابل عمل ہے اگر وہ چاہیں یہی میں نے کہا اب یہ جو ہے سجیشن دو آدمیوں سے ملاقات میں ہو سکتی ایک آرمی چیف صاحب سے ایک آئی ایس ای کے سربرا سے اگر وہ چاہیں تو یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو سکتا ہے ان کے سامنے ہم سجیشن پیش کر سکتے ہیں تو بھما اگر یہ سجیشن جو ناراض ہیں وہ مین سٹریم ہو جائیں گے وہ اس سارے سسٹم کا حصہ بن جائیں گے بلکل اسی طرح ہوگا اگر یہ ملے اور ہم ان کو یہ ساری چیزیں بتا دیں وہ اگری ہو گئے تو یہ سارا سب کچھ کلیر ہو جائے گا عبد المالک صاحب نے بھی ایک کوشش کی تھی اس کی ناکامی کی وجہ کیا بنی دیکھو عبد المالک صاحب نے کوشش کی تھی لیکن وہ اگری بھی ہو گئے تھے بلوچوں کے پاس وہ گئے تھے برندہ بکٹی صاحب کے پاس گئے تھے یا خان صاحب کے پاس یا کسی اور کے پاس تو وہ بات تو پوری ہو گئی تھی لیکن وہ آ کے یہاں جو باتوں کو رکھا تو فوجی اسٹیبلشمنٹ نے یہ نہیں مانا نہیں مانا تو معاملے پھر پیچھے ہٹ گیا اگر وہ مان جاتے تو آج میرا خل شاید کچھ نہ کچھ یہ مسئلہ حل ہونے کی طرف جاتا اچھا ماما قدیر یہ بتائیں کہ عاموما ہمارے ہاں یہ تاثر ہے یہ پتا چلتا ہے کہ جیسے تاثر کوئی بھی بنا سکتا ہے کہ جیسے سردار جو ہیں اس سارے سسٹم کو ٹھیک نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں وہ ایڈوکیشن جس طرح لاہور ہے پنجاب ہے کراچی ہے باقی صوب ہیں لوگ پڑھ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں ہیلتھ مراکز یہ بجٹ لیتے ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن آگے لگاتے نہیں ہیں یہ منتخب ہوتے ہیں یہ اپنے علاقوں میں بیٹھتے نہیں یہ عوام سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے کیا یہ با ٹھیک ہے دیکھیں سردار باقی تو جس طرح مشرف نہیں کہا تھا کہ تیتر سردار ہیں ان میں سے تین صرف باغی ہیں باقی میرے پاکٹ میں ہیں یہ اس وقت بھی کہا تھا ان کو میں نے بھی دور آیا اپنے لانگ مارچ میں ان کی فیرسٹ بھی میں نے دی تیتر سرداروں کی میرے پاس آئے انہوں نے مانگا کہ یہ سردار ہیں لیکن یہ بات بہت پرانی ہو گئی ہے اور اس کو یہ اچھال رہے ہیں سرداروں نے کبھی ایسا نہیں چایا ہے ابھی آپ ورڈ کا علاقہ دیکھیں سردار اختر جان کا یہ علاقہ ہے چھوٹا سا ہی گاؤں ہے وہاں بھی جنورسٹی بنا ہوا ہے وہ کیسے نہیں چھوڑتا ہے ورڈ میں جنورسٹی ہے خوددار میں جنورسٹی ہے میڈیکل کالیج ہے آئی ٹی جنورسٹی ہے اس سے زیادہ اور کیا مکران میں تین چار جگہ ہیں وہاں جنورسٹی ہے کھلی ہیں پنجھگور میں تربت میں گوادر میں چھوٹے چھوٹے دیاتوں میں ابھی جنورسٹی ہے کھلی ہیں اچھا ابھی سبی میں سبی میں بھی جنورسٹی کھلی ہے تربت میں اپنا لورلائی ہے اور یہاں بھی میڈیکل کالیجیں ہیں اور جنورسٹی ہیں بنی ہیں تو یہ کب سردار نے روکا یا ان کو اگر حکومت چاہے سب کچھ کرے تو نرخال کوئی ایسی نہیں ہے ابھی آپ یہ ریشو نکالیں کہ بلوچستان میں پنجاب سے زیادہ لکھے پڑے لوگ ہیں اب خواتین اتنے ہمارے خواتین تعلیم افتے ہیں ڈاکٹر ہیں انجنئر ہیں سیول سرویس میں ہیں ہر فیلڈ میں ہمارے خواتین بھی کام کر رہی ہیں اور وکیل ہیں ہر شعبے میں بھینکر ہیں ہر شعبے میں ہر جگہ خواتین مرد کام کر رہے ہیں اتنا تعلیم افتے ہیں دوسری بات یہ تعلیم کے آپ کہہ رہے ہیں پنجاب میں ہمارے لوگ پڑھتے ہیں ملتان میں پڑھتے ہیں پشاور میں پڑھتے ہیں لاہور میں پڑھتے ہیں وہاں ہمیں پڑھنے نہیں دیتے ہیں کتنی دفعہ ہمارے لوگوں کو وہاں مارا بھی ہے تعلیم علموں کو جھگڑا بھی کیا ہے تو ہمیں تعلیم کے لیے چھوڑتے نہیں ہے سمپل سوال ہے کہ بلوچوں کا مسئلہ ہے کیا اس کو اگر چاند جملے میں بیان کرے آپ بلوچستان کا مسئلہ بلکل آکے وہ اپنا حق حقوق مانگتے ہیں وہ آپ دے دیں صحیح معنوں میں تعلیمت صحت ہے دوسرے جو مراہت ہیں ان کے اپنے جو ریسورس ریسورسز ہیں وہ ان کے حوالے کر دیں وہ آپ سے کیوں لڑیں گے جھگڑیں گے جبکہ آپ ان کا سب کچھ اپنے پاس رکھا ہوا ہے گیس تک ابھی تک گیس جہاں سے نکلتا ہے وہاں لکڑیاں جلاتے ہیں ہماری خواتین سارا دن لکڑیاں لے کے جلاتے ہیں تو اس حالات میں پھر آپ سے کہوں خوشحال ہوگا یا خوش ہوگا پورے بلوچستان سے گیس نکلتا ہے صرف کوئٹا میں گیس ہے باقی کسی جگہ بھی نہیں ہے جو سنگ مرمر نکلتا ہے جو دوسرے داد میں چلتے ہیں یہاں لوگ کچھے مکانوں میں رہتے ہیں اور دوسرے صوبوں میں سنگ مرمر کے بلڈنگ کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے چیزوں کو جو لوگ دیکھ کے ان کو افسوس نہیں آتا ہے افسوس نہیں کریں جو مال ہمارا ہے سب کچھ ہمارا ہے اور ہم لوگ معروم ہیں ان چیزوں سے بہت شکریہ یہ ماما قدیر تھے جو ایک عرصے سے پانچ ہزار دن سے زیادہ ہوگئے پانچ ہزار پچانوے دن ہے آج کا پانچ ہزار پچانوے دن ہوگئے ہیں ماما قدیر یہاں پر کیمپ لگا کر بیٹھو ہیں اور چون کے مطالبات ہیں چون کے مسائل ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھتی ہے آپ کو بتا دیا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو انہیں یہاں پر بیٹھنے پر مجبور کر رہی ہیں ہم ریاست سے درخواست کریں گے اور ریاست کے اصل جو وارث ہیں ان سے بھی درخواست کریں گے کہ ان سے ملاقات کیجئے اگر یہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں سجیشنز ہیں یا ایک ایسی تجویز لا رہے ہیں کہ چھے مینے میں ہمیں آمن ہو سکتا ہے تو مل بیٹھنے میں اور ان تجاویز کو کنسیڈر کرنے میں کوئی حرج نہیں مجھے اور ماما قدیر کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ